اور یہ حقیقتاً یہ ہے کہ آج ابھی تھوڑی دن پہلے مولا عباس علیہ السلام کے روزے کے سرداب سے ہم باہر آ رہے تھے تو ہماری بات ہو رہی تھی کچھ نوحہ خانوں کے حوالے سے ہم نام نہیں لے سکتے لیکن اب وہ بہت ہی احساساتی بات ہے اور لوگ فیل کر رہے ہیں اس چیز کو کہ اب جو نوحہ خانی ہے وہ دیکھیں ایک زمانہ سا میں خود خانواد ہے یعنی میرا جو والد تھے یا میرے جو بہنوئی تھے سچے بھائی سچے بھائی یا نازم بھائی یا جعفر دردہ وہ اپنے اندر ایک یونیورسٹی تھے نوخانی کی ایک یونیورسٹی تھے یہ ایک بھائی یقین مانی شاگمان میں سچے بھائی کے ساتھ ٹرابلنگ کرتا تھا میں بہت چھوٹا تھا تو باجی کے ساتھ میں بیٹھا تھا گاڑی میں آپ بلیف کریں ہم سچے بھائی کو نہیں پتا ہوتا تھا کچھ نابی پڑھے تو لوگ ازار سمجھتے تھے جعفر دردہ ہو گئے ایک تھیلے کے اوپر کھڑے ہوئے نشتر پاک سے لے کر ایران یہاں تک تو شاگمان وہ گیپ آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اب وہ جدت پسندی آ رہی ہے جیل لگے ہوئے ہیں بالوں میں جو ہے وہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں دھونوں کے اوپر کوئی کوئی ارضیابی نہیں ہے جو دل چاہتا ہے جس کی شاعریت جو چل چاہتا ہے پڑھ رہا ہوتا ہے اب آپ ہیں میں یہ نہیں کہ آپ کے سامنے موجود ہوں آپ کے پیچھے بہت ساری ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی خامیوں کو بھی بات کرتا ہوں لوگوں سے لیکن مجھے یاد ہے کہ اگر ہمارے بچے میں خود جرمنی میں رہتا ہوں میرے دو بچے ایک بیٹا میں پاکستان سے لے کی گئے تھا دو بیٹے میرے جرمنی میں پیدا ہوئے ہیں شاید انہوں نے پاکستان کربلا کے علاوہ پاکستان کی سرزمین نہیں دیکھی لیکن وہ بھی آج ان کو ماں جب سکھا رہی ہوتی تو کہتی ہے اللہ ایک ہے پنجدر پاچ ہے شایدوان کا نوحہ لگاتی ہے یا وہ ملکوت لگاتی ہے تو یہ گیت کیوں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آپ یقین جانی ہے کہ میرا دل بھی بڑا دکھ رہا ہے اس فقط میں بیان نہیں کر سکتا کہ یقیناً میں بھی کب سے نوحہ کا نہیں کرتا چلا رہا ہوں ٹھیک ہے یقیناً آپ سبھی جانتے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ میرے مولا نے جو مجھے منصب دیا میں پوری کوشش کرتا ہوں اس سے کچھ وفا کر سکوں مجھے مسلسل مومنین ملتے ہیں عزدار ملتے ہیں میسیجز بھی میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں ابھی میں لندن میں تھا کافی لوگوں نے مجھے روک روکے پوچھا شایدوان بھائی یہ سب نوحہ کا کیا کر رہے ہیں یقین جانی ہے دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج یہ عزداری کیا ہو رہی ہے پہلے کیا تھا کہ جتنے بھی نوحہ خان تھے ان کے اندر بڑی آجزے تھی بڑی انکساری تھی وہ خطعی طور پر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے بال کیسے ہیں ہمارا لباس کیسا ہے تو وہ آشورہ کو آشورہ سمجھتے تھے آج کیا ہو گیا کہ مولا کو آگے رکھتے تھے اب کیا ہوں کہ جتنے بھی نوحہ خان آرہے میں کسی کے نام نہیں لوں گا یقین جو ویڈیو سب تمام عزدار دیکھ رہے ہیں تو میں بھی دیکھتا ہوں یقینہ اور مجھے دیکھ کے یقینہ جو لوگ بات کرتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پہلے کیا تھا کہ پہلے مولا آگے تھے مولا کا مشہن، مولا کا مقصد آگے تھا اب کیا ہے کہ نوحہ خان چاہتا ہے کہ بس میں آگے آجا ہوں آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں میں مزید اس پر کیا عزدار دیکھ رہے ہیں تمام عزدار دیکھ رہے ہیں تمام حونین دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں پہلے کی نوہ خانے میں اور آج کی نوہ خانے میں کیا تقابل ہے کیا فرق ہو گیا ہے پہلے آج جی انکساری تھی آج جی انکساری بلکل ختم ہو چکی ہے مورٹنائز ہوتے جا رہے ہیں سب لوگ تو یقیناً میں جتنے بھی آنے والے نوہ خانے ہیں یہ سب سے گزارش ہے خدا رہا خدا رہا یہ بہت بڑا منصب ہے یہ بہت بڑا منصب ہے یہ نوہ خانے یہ ایسے نہیں کہ بس ہر ماباپ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا بچہ جیسے ہی دنیا میں آئے فوراں ہی وہ کوئی بڑا نوہ خانے بن جائے ایک تو سب سے بڑی بات ہی ہے ماظرت کے طرح شادمان اب پروڈیکشن ہو رہی ہے پروڈیکشن ہو رہی ہے کہ ایک بچے کے اوپر آپ اتنے پیسے لگائیں اس کو اتنے پیسے جب لگائیں گے اس کی والیوم آئے گی اس کی مختلف چینل سے سوشل میڈیا سے یہ نوہے جائیں گے تو لوگ ان کو بلائیں گے اور جب وہ بلائیں گے تو ان کو حدیہ دیں گے یعنی کہ مولا حسین کو یعنی ہم نے ایک طرف سے کمرشنل کرتے جا رہے ہیں کہ بھئی اس کا یہ والیوم آ رہا ہے اچھا اس کو بلالو وہ رش زیادہ کیچے کا وہاں لوگ زیادہ ہیں یعنی ایک پتھارے پہ یا ایک بازار میں یا ایک سڑک پہ یا ایک چھوٹے سی مانبارگا میں اگر کوئی مجھ جیسا یا کوئی عام جس کو کوئی لوگ جانتے نہیں ہیں وہ مجلس حسین پڑھ رہا ہے یا نوہ خانی کر رہا ہے یا وہ کوئی عذاب کر رہا ہے فرش عذاب بچھا گئے تو اس کے پاس مولا نہیں آئیں گے یا لوگ نہیں آئیں گے یعنی یہ فرق کیوں آگیا ہے ملکو صحیح فرما رہے ہیں ملکو صحیح فرما رہے ہیں میں ان تمام آنے والے نوہ خانی سے کہوں گا یہ جو نوہ خانی ہے نا یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ بہت بڑا منصب ہے جو پڑھنے والا ہے میں وہ سمجھے کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوہ خانی کیا ہو رہی ہے کس انداز کی کیا در سے بن رہی ہے نا پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے لکھنے والے بھی پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہا ہے یقین جانی ہے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے تو اس پہ مزید میں نے کیا روشنے جانا ہے سب ازدار دیکھ رہے ہیں تمام آنے دیکھ رہے ہیں اگر ہم نے اور آپ نے جب ہم تھوڑے سے شعوری طور پر تھوڑے سے بالیدہ ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے یہ ساری چیزیں سکھائیں لیکن جو ہماری اولاد ہیں اگر ہم ان کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے اور وہ چیزیں دیکھیں گے جو ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا تو آپ کیا کریں چاہیں گے کوئی ایسا کوئی ہے کہ انسٹیٹیوٹ یا کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے کوئی ایسی کمیٹی بننی چاہیے استاد سپتے جعفر مروم والا ان کے درجہ بلند کریں استاد سپتے جعفر سے میں ایک دفعہ بات ہو رہی تھی استاد کہنے لگے ہم سب شائروں میں سے کچھ شائروں کو کچھ نوحہ خانوں کو کچھ دھون بنانے والوں کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے اور اس بات پہ پہ پہلے سے تھوڑا محرم سے پہلے اس بات پہ لوگوں کو یا صاحبے بیازوں کو بتانا چاہیے بیٹھا یہ غنہ کی دھون ہے یہ جو تواشی ہے اس دھون پہ جو عزا ہوتا ہے یہ جو راگ آپ پڑھنے یہ میوزک میں استعمال ہوتا ہے یہ گانوں بجانے میں استعمال ہوتا ہے اس میں نوحے کا حضرت پہ سوز خانی کا کوئی نہیں ہے لیکن اب تو استاد بھی شہید ہو گئے اب کون ہے آگے جو اس پر ہم اس کے اوپر کافی ڈسکس ہو رہا تھا اور علماء حضرات کے ساتھ بھی میری باتیں ہوئیں بالخصص مولانا شہنشان نقوی صاحب کے ساتھ بات رہی اور مولانا رضی جعفر نقوی صاحب کے ساتھ حسن زبر صاحب کے ساتھ بات رہی تو ان کے ساتھ سب یہ اسی بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ آخری نوحہ خانی کس طرف جا رہی ہیں اور نوحہ خان کس طرف جا رہی ہیں اس لیے کہ ایک ازدار میں اور ایک کیا نام روم ہے اس میں کچھ فرق ہونا چاہیے ازدار میں اور ایک ادھاکار میں فرق ہونا چاہیے ہے اتاکار کیا ہوتا ہے اس دار میں فرق ہونا شاہی ہے اس کو لگے کہ واقعی مولا کا ذاکرہ ہے یہ منصر کی پاسداری کر رہا ہے یہ اس منصر سے وفا کر رہا ہے جو محمد والے محمد نے اس کو عطا کیا ہے تو ہم ایک ادارہ انشاءاللہ بنانے والے ہیں انشاءاللہ ہم تمام علماء کے ساتھ میری بات ہوئی ہے اور کوئی شہرہ بھی اس کے اندر شامل ہیں ہم کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ ایک ایسا انسٹیٹومن بنائیں گے کہ جس کے اندر نحق آنے والے اس کے اندر باقیدہ کلام شیکھوں